دیکھیں ویسے تو ہر وقت دعا کرنا ہے امام کی صیرت ہر وقت دعا کرنا ہے لیکن خاص طور پر روز جمع ضرور اسپیشلی دعا کرنی ہوتی دیکھیں ہر دن کسی نہ کسی سے منصوب ہے جمعہ کا دن امام زمانہ علیہ السلام سے منصوب دن ہے بلکہ بہت ساری روایات میں تو جمعہ کو کنائے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے امام زمانہ ہی کو جمعہ کہا جاتا ہے روایات کے اندر خود ہمارے جو چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر شب جمعہ کو سور بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ امام زمانہ کو نہ پا جائے اور وہ ان کے مددگاروں میں شامل ہوگا مددگاروں تو ہر شب جمعہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ سور بنی اسرائیل اور اس کے علاوہ بھی جمعہ کی دن بھی اس لحاظ سے ان کے لئے دعا کی جائے اچھا نمازوں کے بعد دیکھیں امام کے ظہور کی دعا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نمازوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ دروت پڑے روایت میں اللہم صلی علی محمد وعلم محمد وعجل فرجہوں تو جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کو امام کا دیدار نصیب نہ ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلم محمد اور امام زمانہ سے اسی نسبت کی وجہ سے بھی غالباً امیر المومنین نے جمعہ کے دن کو عید کا دن بھی قرار دیا گویا ہر جمعہ کے دن ایک عید کے دن کی طرح سے اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی شب جمعہ اور روز جمعہ کے احترام کی ریائت نہ کرے اور اس میں گناہ کے کام انجام دے تو ان گناہوں کا عذاب بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے اس کو مثلا اگر کوئی شخص شب جمعہ علانیہ گناہ کرے علانیہ گناہ کہتے ہیں ظاہر بسائر کھلا کھلا گناہ کرنا مثلا کوئی عورت بے پردہ ہو کر یا مثلا میک اپ بغیرہ کر کے ہوتلنگ کے لئے نکل رہی ہے آؤٹنگ کے لئے نکل رہی ہے تو روایت میں آیا کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ علانیہ گناہ کرے تو خدا ساری زندگی کے گناہوں کے برابر جو عذاب دیا جاتا ہے وہ فقط ایک گناہ کے بدلے میں اس کو دے گا جو اس نے شب جمعہ انجام دیا ہوگا شب جمعہ عام طور پر پہلے تو ذرا جب چھٹی ہوتی تھی جمعہ کے دن تو اسی رات کو لوگ بیکنڈ ہونے کی وجہ سے آؤٹنگ کے لئے نکلتے تھے اور آج بھی اگر اس طرح سے کوئی نکل رہا ہے اور علانیہ گناہ کرتے ہوئے جو ہے وہ جا رہا ہے ساری زندگی کے گناہوں کو اگر جمع کیا جائے اور ان کا جو عذاب دیکھا جائے تو وہ فقط اور فقط شب جمعہ علانیہ گناہ کرنے والوں کو دیا جاتا ہے تو اس دن اس رات کی بھی اور شب جمعہ کی اور دن کے حوالے سے اس کی بہت تاقرید ہے اس کا ایک سپیشل احترام کیا جائے دیکھیں جمعہ کو امام زمانہ کا دن اس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر بہت خیر و برکت ہے ہر ایک گھنٹے میں جمعہ کے دن اسی وجہ جائے دیکھیں غالباً شاید یہی وجہ ہے کہ جمعہ کا دن اتنا برکت ہے امام زمانہ سے منصوب ہونے کی وجہ سے کہ اس کے ہر ایک گھنٹے میں چھے لاکھ انسانوں کو آتش جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے ہر ایک گھنٹے میں تو ایک خاص احترام اس کے دن کا کرنا ہے اور سے بالکل آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے اس دن غسل جمعہ انجام دیں اور اس دن نمازیں پڑھیں عبادتیں خدا انجام دیں اسکار کچھ سپیشل قسم کے جمعہ کے دن ہے وہ آپ پڑھیں درود آپ زیادہ سے زیادہ اس دن پڑھیں اور خاص طور پر امام زمانہ کی تاجیل فرج کی جو دعا ہیں وہ ضرور اس دن اسپیشلی انجام دیں دعا کے سلسلے میں جو حکم تیکھی جب برادران یوسف نے آ کر معافی مانگی تھی حضرت یعقوب سے اپنے باپ سے کہ ہمیں معافی کی درخواست کی تھی تو حضرت یعقوب پر ایک جملہ قرآن نے نقل کیا کہ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ میں ان قریب تمہارے لیے خدا سے استغفار کروں گا تمہارے لیے خدا سے معافی کی درخواست کروں گا ان قریب اور ان کی بخشش کی دعا کے لیے تاخیر کی علماء فرمات نے یہ تاخیر اس وجہ سے کی تھی کیونکہ ہفتے کے بیچ کے دنوں میں انہوں نے آ کر یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں معافی دلوائیں تو حضرت یعقوب نے جمعہ کے سہر کے وقت تک دعا کرنے میں تاخیر کی تاکہ لازمی طور پر جب جمعہ کی سہر کے وقت اگر دعا کریں گے تو لازمی وہ دعا قبول ہوتی یعنی ان کو معافی دلوانے کے لیے حضرت یعقوب نے برادرانی یصف کے لیے دعا میں تاخیر کی یہاں تک کہ جمعہ کی سہر آگئے تو وہ لازمی کیونکہ دعا قبول ہوتی اس وجہ سے تاخیر کی تو جمعہ کی سہر کے وقت بھی علی الخصوص امام زوانہ علیہ السلام کی تاجیل فرج کی دعا اس موقع پر اس وقت خاص طور پر کریں یہی وجہ ہے کہ جمعہ کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے یعنی دنوں کا سردار اور روایات میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جمعہ کو قیامت کے دن خاص شکل میں مبوس کیا جائے گا اور ایک عظیم شان کے ساتھ یہ دن آئے گا ایک عظیم شان کے ساتھ ابن تاؤس سید ابن تاؤس فرماتے ہیں کہ ہاں جمعہ سے مراد کنائے ہیں امام زوانہ علیہ السلام مراد ہے کہ عجیب و غریب شان کے ساتھ امام زوانہ قیامت میں آئیں گے اور یہ بھی روایت میں آئے کہ جو بھی اس دن محمد و آل محمد پر درود بھیجے گا خدا اس کی شفاعت لازمی کرے گا ابن سینان راوی اس نے کہا مولا کتنی مرتبہ پڑھیں اور کب کب پڑھیں یہ درود امام نے فرمایا سو بار پڑھو یعنی جمعہ کے دن سو مرتبہ اس درود کو پڑھو اور وقتِ اثر پڑھو یعنی زہور کے اول وقت سے تین گھنٹے کے بعد زہور کا وقت مثلا ساڑھے بارہ وجہ اگر ہو رہا ہے آج کل بارہ بتیس یا اس کے اراؤن تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریبا ساڑھے تین بجے کے قریب آپ اس درود کو پڑھیں یعنی امام نے فرمایا کہ سو مرتبہ پڑھو اور وقتِ اثر پڑھو اور کہا کہ سو بار پڑھو اور پھر اس کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا یعنی اس کے اندر اضافہ بھی کرنا اور اس بات اللہ دات میں شیخ الرعاملی نے لکھا کہ جمعہ ہی کے دن امام زمانہ علیہ السلام قیام بھی فرمائیں گے ایک روایت کے مطابق تو دیکھیں امام کی جو سیرت اور کردار ہے خود اپنے لئے دعا کرنا اور مومنین سے الگ سے امام نے اور کسی چیز کا تقاضہ آپ سے نہیں کیا ہے یہ تقاضہ کیا ہے کہ میری تاجیل فرچ کی زیادہ دعائیں کیا کر یعنی آپ سے التماس کی ایک دعا کے سلسلے میں تو کتنا زیادہ اس فریجے کو عمل کرنا چاہیے اور پورے عزت اور احترام کے ساتھ جمعہ کے تمام تقاضوں کو بھی دیکھتے ہوئے اور اس کے احترام کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اس دعا کے اوپر عمل کرنا برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہین